عمران خان کی بشرا بی بی بارے چائچ سے بڑی درخواست چیف جسٹس عمر اتاونیال اپنی مدت سے دو دن پہلے کہاں چلے گئے ٹپل سوارٹی خل کر عمران خان کے حق میں آگئی دو ہفتے تک دالر کتنا سستا ہو جائے گا تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب جبکہ فیس بک پر لائک فالو کر لیں اٹھک جیل میں چیئرمن پیٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سمات ہوئی جج ابو الاسنات سلکرنین نے کیس کی سمات کی ذرائقہ کہنا ہے کہ چیئرمن پیٹی آئی نے جیل حالات کو تسلیب بخش قرار دے دیا اور عدالت کے سامنے کوئی شکایات نہیں کی ذرائقہ مسید کہنا ہے کہ چیئرمن پیٹی آئی نے اپنی سکیورٹی کے لحاظ سے بھی جیل میں خود کو محفوظ قرار دیا ذرائقہ کہنا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے جج ابو الاسنار سلکرنین سے اہلیہ سے ملاقات کا وقت بڑھانے کی استدعہ کی جو منصور کر لی گئی عدالت نے بشرا بی بی سے ملاقات کا وقت چیئرمن پی ٹی آئی کی استدعہ پر بڑھا دیا چیف جسٹس عمرہ تابنیال نے چیف جسٹس ہاؤس خالی کر دیا جسٹس عمرہ تابنیال ریٹائر ججز کے لیے مختص خر منتقل ہو گئے نامزد چیف جسٹس قاضی فائزیسا اپنی حلب برداری سے قبل چیف جسٹس ہاؤس منتقل ہو جائیں گے جسٹس قاضی فائزیسا سترہ ستمبر کو حلب برداری کے لیے چیف جسٹس ہاؤس سے ہی روانہ ہوں گے جپل سپارٹی کے رانما سید خرشید شعب نے بول سے خصوصی گفتگو میں کہائے کہ جبر سے کوئی سیاسی جماعت خاتم نہیں ہو سکتی پیپل سپارٹی آپ کے سامنے بیٹھی ہے جتنا جبر ہمارے اوپر ہوا عمران خان کے اوپر نہیں ہوا عمران خان کے ساتھ تو عدالتیں بھی ہیں ہمارے خلاف تو عدالتیں تھیں ہمیں تو عدالت نے قتل کیا شیئرمن پاکستان فوریکس اکسچینج اسوسییشن کا کہنا ہے کہ کریک ڈاؤن کی وجہ سے آج پاکستان میں چینی کے ریٹ کم ہو رہے ہیں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ملک پاکستان نے کہا کہ بچلی اور پیٹرل کی ریٹ بھی کم ہو گئے جبکہ ڈالر کا ریٹ بھی مسلسل کم ہو رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اوپریشن چاری اور سمگلنگ باندھ رہتی ہے تو ڈالر دو سو پچاس تک بھی آ سکتا ہے